موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیخ زفارزہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل محمد و علیہ وسلم ٹورس آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا تیرہ سے انیس سپٹیمبر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گوہوں کے پروردگار آپ سب کو اپنی آمان میں رکھے آپ کا برج سور سیارہ زہرہ جو کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں چلا گیا اور آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے خان کی معاملات پر بہت زیادہ رہے گی اور اس کے ساتھ مریخ کی تبدیلی بھی میں نے بتائی تھی چونکہ مریخ جو ہے وہ ریٹو گریٹ ہوا ہے آپ کے ذائچے کے بارویں گھر کا حقیم ہے ساتویں گھر کا حقیم ہے سو دو تین چیزوں پر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط رہنا پڑے گا اس کے علاوہ اس ہفتے میں جو تبدیلی اہم ہیں وہ سب سے بڑی تبدیلی مشتری کا مستقیم ہونا ہے جوپٹر جو کہ آپ کے آٹھویں گھر کا حقیم ہے اور ناویں گھر میں ریٹو گریٹ تھا یہ اب بہتر ہو جائے گا اور اس سے آپ کے یقیناً معاملات میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ جو ایک اور چیز بہت اہم ہوتی ہے وہ ہے کمر در اقرب کمر جو کہ آپ کے ذائچے کے تیسرے بیت ال اقربہ اور آپ کے ٹریولنگ کے سمطل کا معاملات کا لارڈ ہے یہ آپ کے ذائچے کے ساتویں گھر میں اس کو حبوت ہوتا ہے ساتویں گھر آپ کے شراغتی ازدواجی تعلقات یعنی آپ کے اپنے ہزبین کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو جائے وہ گائیڈ کرتے ہیں سو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ فوکس کرنا پڑتا ہے آپ کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا اپنا رولنگ پرینٹ وینس جو کہ چوتھے گھر میں آ چکا یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر کا بھی حقیم ہے سو آپ کے بہتر ملازمہ کا حصول جو ہے وہ آپ کے لئے ممکن ہوگا خاند کی محول میں بہتری آئے گی کمفرٹ ہوگا آپ انجوائے کر سکیں گے اور اسی طرح آپ کے والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے خانم مال کا حکم سیرہ زائچے کے آپ کے جو ہے وہ چھٹے گھر میں موجود ہے چھٹا گھر یہ قدر رکاوٹوں اور پریشانی ہیں لے کہتا ہے سو آپ کا فوکس رہے گا اپنے فنانشل معاملات کو بہتر کرنے کے لئے بیلنس کرنے کے لئے فضل خرچی صاحب کو قطعی طور پر گریز کرنا ہوگا تاکہ آپ اس مہینے کے اینڈ پر جب تک کہ مرکری یہاں پر موجود ہے تب تک آپ کہیں جو ہے وہ عمالی بہران کا شکار نہ ہو جائیں سو اپنی انکمنگ اور آرڈ گوئنگ کو آپ نے بیلنس کرنا ہے بلکہ میں کوشش کہوں گا کہ آپ کو کہ کوشش کیجئے کہ آپ کی جو آرڈ گوئنگ ہے اس کو جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اس کو کم سے کم کی جو ضروری اخراجات ہیں وہ تو کرنے لازمی ہوتے ہیں لیکن اگر کچھ بھی اضافی ہے تو اس کو آپ ریزر کر لیں تو زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اس کے علاوہ جو سن نہیں آپ کے ذائب چھے کے پانچویں حصے میں چلا گیا بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ایک سے زائد معاملات میں آپ کی انوالمنٹ نظر آتی ہے اور آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کو کمفرٹ ملے گا آپ کے فیونسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے عزت وقار میں بچوں کی وجہ سے ہی اضافہ ہوگا چونکہ اگر آپ کے بچوں کے عزت وقار میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کے بہترین اثرات جو ہے وہ مل سکیں گے مارس آپ کے ذائب چھے کے بارویں گھر میں ریٹرگریٹ ہو چکا اس کے والے سے میں نے ایک الگ ویڈیو آپ کو الڈی بنا کے دیئے اس پر پوری ڈیٹیل بتائی ہے میں نے پھر بھی یہاں چھوٹا سا کیپشن دیتا چلوں ایک تو ذہنی پریشانی سے خود کو دور رکھئے گا دوسرا آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بے حد محتاط روی سے لے کے چلنا ہے اور اس کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں متعلق ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بجائے آپ صدقہ دیجئے اور ورد جو میں نے خاص بتایا اس ویڈیو میں وہ ضرور کیجئے تاکہ آپ اس معاملے کو بہتر طور پر ٹیکل کر سکیں تیرہ سپٹیمبر کو جوپیٹر جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہو جائے ذائچہ کے نامے گھر میں نامہ گھر آپ کا برونی ملک سفر ہے آپ کا سپیچولیزم کی طرف آپ کی توجہ ہے آپ کے سوشالیزوں کا عظب ہے آپ کی ہائر ایڈوکیشن یہ چار موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی اور آٹھویں گھر کا چکے لارڈ ہے سو آپ کے وراثتی معاملات ہیں دوسروں سے وابستہ آپ کے جو شراغتی معاملات ہیں جو آپ کے مفادات ہیں مادی مفادات جو دوسروں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے جو پریشانی ہیں تھی جو رکاوٹیں تھی وہ اب انشاءاللہ ختم ہوں گی پھر یہی سے اس کی پانچوی نظر آپ کی شخصیت کو بھی بہتر اثرات اس کے اوپر مرتب کرے گی سن کے ساتھ مشتری کی نظر تسلیس کی بن رہی ہے یہ بھی ایک بہت اچھی نظر ہے جو کہ ایک خوبصور ٹرائنگل کو پیدا کرے گی آپ کے سنڈینٹ کے ساتھ یعنی آپ کے اپنے بجھ کے ساتھ مشتری اور شمس تو اس طرح عزت وقار بھی اضافہ ہوگا لیکن آپ کو اپنی صحت کا بہرحال کچھ زیادہ خیال کرنا پڑے گا چھٹے گھر میں مرکری بتا رہا ہے کہ آپ کو سٹمک سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کی بڑی وجہ نروس سسٹم اور کچھ جو ہے وہ نظر بد یا کچھ کیے کرانے کے اثرات بھی جو ہے یہ ہو سکتے ہیں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ مرکری جب یہاں پہ آتا ہے تو پھر کچھ معاملات کو خراب کرتا ہے اس حوالے سے کوشش کیجئے گا کہ کچھ معاملات میں اپنے رکھیں جیسے سورہ فلق سورہ ناس ہے اس کو روزانہ نو مرتبہ پڑھنا اپنے معاملات میں رکھ لیں گے تو ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے جوپٹر چکے آپ کے گیرونگر کا بھی حاکم ہے سو آپ کی گوڈ لک میں جو ہے وہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور دوستوں سے وابستہ آپ کی جو مفادات ہیں وہ بہتر ہوں گے دوستوں کے ساتھ آپ کے روابط دوبارہ جو ہے وہ سسٹین ہو جائیں گے اور بہتر ہوں گے اور جو آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا تھا جو آپ اپنے کیریوزگار کے حوالے سے سٹپ لے رہے تھے یا لے رہی تھی اس کے جو ریزلٹ آپ کو نہیں مل رہا تھا اب وہ ریزلٹ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا بہت اچھی پوزشن میں وینس بھی کھڑا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس وقت جو ہے وہ نیلم پہنے کیریوزگار کے لیے وہ بہت اچھا آپ کو رہے گا اور اگر آپ کے آورسیز ٹیول کا میٹر ہے وہ بھی اسی میں جو ہے وہ کلی اور جگہ یہ دونوں اس وقت سٹونز آپ کو بہت ہی بینفیٹس دے سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو بہترین سٹونز وہ مل سکیں گے ڈسکرپشن میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی مل جائے گا آپ وہاں سے گھر بیٹھے بہترین کوالیٹی کے اور جنرل سٹونز وہ اویل کر سکتے ہیں کمر در اقرب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا یہ تیسرے گھر کا حاکم سیار ہے اور آپ کے ذائچہ کے آٹھویں ساتھویں گھر میں اس کو حبوت ہوگا کمر در اقرب کا مطلب ہے کمر کا حبوت حبوت لفظ حد سے اس میں پاورز ہی ہوں گی نیگٹیو ہوگا سو اس کو نوٹ کر لیجئے انیس سپٹیمبر کو یہ جو ٹائم میں وہ سٹارٹ ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں فیس بک ہو گیا یا انسٹاگرام ہو گیا یہاں پہ آپ کو مل لے گی یہاں پہ یوٹیوب کے کمیونٹی سیکشن میں مل لے گی جو لوگ ہمارے ساتھ ویٹس اپ پہ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں ہمارے سٹیٹس بھی لگتے ہیں یا گروپس جو ہمارے پاس ہیں اس میں پوسٹ بھی کر دیا جاتا ہے دو گلو ٹوٹا چاول آٹا یا دودھ کا صدقہ یہ دے کے آپ خود کو جو سکیور کر سکتے ہیں آپ نے شراغتی ازدواجی تعلقات کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے وہ اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس کی وجہ سے گھر میں کوئی اختلافات پیدا نہ ہو اور اپنی جذبات پہ آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی چینل پہ اگر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے already followers میں تو یہ ویڈیو اپنے دوست سب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اجازت چاہوں گا خدا حافظ